بلٹن کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایف بی آر اور پی ٹی اے کے ناہلیوں میں سارفین پریشان ہو گئی ہے سارفین کے لاکھوں کے قیمتی موبائل فان ناکارہ ہو گئے ایف بی آر ایمپورٹڈ موبائل فانس پر ٹیکس کی تفصالات پی ٹی اے کو ارسال نہیں کر سکا ہے اور ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ گوگل پکسل سیریز ون پلس اور مایکروسافٹ کے متعدد مارڈلز بلوک کر دیے گئے پی ٹی اے نے ایمپورٹڈ موبائل فانس بلوک کر دیے ہیں ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے جبکہ پی ٹی اے ذرائقہ بتانا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے موبائل فانس کی ٹیکس تفصالات نہیں ملی تفصالات کے حوالے سے آن لائن پورٹر کے علاوہ کوئی حقنی فرز تھی موجود نہیں ہے اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ سارفین پریشان ہے ایف بی آر اور پی ٹی اے کی ناہلیوں کے باعث اسی حوالے سے جانتے ہیں ساؤت بٹ سے جی ساؤت مدعدد موبائل فانس بند کر دیے گئے ہیں جبکہ ایف بی آر کی جانب سے ان کی لسٹ فرام نہیں کی گئی کہ ان کے اوپر ممکنہ ٹیکس کیا بنے گا ذرائقہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گوگل پکزل سیریز میں گوگل پکزل ٹو گوگل پکزل تھری گوگل پکزل فور کے مدعدد جو موبائل فان ہے وہ پاکستان کے اندر بلوک کر دیے گئے ہیں اور ان کا جو ٹیکس نیٹ تھا وہ ایف بی آر نے ابھی تک پی ٹی اے کو فرام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا سارفین جب جاتے ہیں پی ٹی اے کے دفتر تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جی ایف بی آر کی جانب سے بھی ٹیکس لسٹ نہیں آئی آپ بعد میں آئے اور ساٹھ یوم کا جو قانون ہے کہ سکسٹی ڈیز کے اندر اندر جو باہر سے موبائل فون جو سیل فون یہاں پہ لائے جائے گا اس کو بلوک کر دیے گا اس قانون کے تحت موبائل فون پہلی بلوک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ون پلس سیریز موبائل فونز کی ہیں ان کو بھی بلوک کر دیا گیا ہے اور مایکرو سافٹ کمپنی کے متعدد موبائل فونز کو بلوک کر دیا گیا ہے سارفین شدید پریشانی کا شکار ہیں جگہ جگہ جاتے ہیں بے شک جو فرنچائز بنائی گئی ہیں مختلف سیمز کی جو موبائل نیٹورکز کی فرنچائز ہیں وہاں پر جا کے بھی اپنا رونا روتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں پی ٹی اے کے دفتر چلے جائیں پی ٹی اے والے کہتے ہیں ایف بی آر لسٹ نہیں دے رہا ایف بی آر کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ آن لائن اپلائی کریں جو پی ٹی اے کے پاس صرف آن لائن پورٹل ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اسی کے اوپر آپ اپنی درخواست دائر کریں اسی کے اوپر ویٹ کریں اور وہیں پہ جواب دیں کسی بھی قسم کی کوئی موبائل فونز کی ٹیکس لسٹ فرام نہیں کی گئی صرفین اس بات پہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ جو موبائل ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ اس کا ٹیکس کتنا ہے تو ہم اس کے حساب سے موبائل منگوا ہے ہم موبائل منگوا لیتے ہیں اور بعد میں جب اس کا آئی اے میائی پوٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر تو ہزاروں کیا لاکھوں روپے کا ٹیکس بنا ہوا ہے اس سے صرفین شدید پریشانی کا شکار ہے خصوصی طور پر جو گوگل پکزل موبائل فون ہے اس کی پرائیس ایک لاکھ چالیس ہزار روپے پاکستانی ہے جو بان پلس کے موبائل ہے ان کی پرائیس اسی ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے اس پر لوگ پریشانی کا شکار ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیسے اکٹھے کرنے اور بٹورنے کا تو تمام سسٹم لگائے ہوئے ہیں لیکن صرفین کو سہولت دینے کا کوئی سسٹم ان کے بعد نہیں تحریک انصاف کی حکومت کا ایک اور بڑا ہیوٹن سامنے آیا ہے سرکاری ملازمین کے بچوں کی سکولرشپس کے لیے کیا گیا اضافہ واپس لے لیا گیا بیفگان کی مہانہ گرانٹ بچوں کی شادی کے لیے بھی کیا گیا اضافہ واپس لے لیا گیا پنجاب حکومت نے دس ماہ 2019 کو اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا خراب مالی حالات کی وجہ سے اضافہ نوجنوری کو واپس لے لیا گیا ہے ملازمین کی مہانہ تنخواہ سے ہر ماہ بنوولنٹ فنڈ کی مد میں بھاری کٹوٹی کی جاتی ہے حالیہ اضافہ سے پہلے لاغو ریٹ عرصہ دراز سے چلے آ رہے تھے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رامے بتائیے گا ایک بڑا یوٹن لیا ہے پنجاب حکومت نے پہلے اضافہ کیا پھر اپنا ہی فیصلہ واپس لے لیا جب اکل یہ بزار حکومت کی طرف سے اپروف کیا گیا تھا 2019 میں نوٹفیکیشن بھی جاری کیا گیا کہ جتنے بھی سپیشل گرانٹس ہیں وہ بیواؤں کی ہیں جہیز کی حوالے سے اور تدفین اور تکفین کی حوالے سے جو گرانٹس میں اضافہ کیا گیا اور اس میں خاص روپس سرکاری ملازمین کے بچے جو مختلف تعلیمی داروں میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی سپیشل گرانٹس کالرشپ کا وہ بھی اضافہ کیا گیا اس رقم میں تو اس میں بیس ہزار سے چالیس ہزار روپے کی رقم بڑھائی گی اور اس کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا لیکن اب یہ ویڈرا کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یوٹن لے لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مالی وسائل کم ہے مالی وسائل کم ہونے کے باعث یہ رقم بڑھائی نہیں جا سکتی ہے تو جب یہ نوٹفیکیشن جاری ہوا تو اس کے بعد بنولر فنڈ کے جو سکھیں ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے عدالت میں ایک کیس دائر کیا گیا ہے تو اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ واپس لیا گیا اور اس کے بینیفیٹس بہت زیادہ تھے اس خاص روپن ریویجن کے کیونکہ سرکاری ملازمین کو اس کا زیادہ طرف فائدہ ہونا تھا کہ جو خاص روپن نچلے طبقے کے ملازمین ہیں ان کے شادی ان کے بچوں کی شادی کے حوالے سے جو گرانٹس دی جاتی تھی سرکار کی طرف سے وہ زیادہ بڑھائی گی جہیز کے حوالے سے وہ بڑھائی گی لیکن اب وہ پنجاب حکومت کی طرف سے فیصلہ واپس لے لیا گیا تو اس پر سیکٹی کا کہنا ہے اللہ رکھا انجم جن کا نام ہے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں خسارہ بہت زیادہ ہے تو مالک خسارہ ہونے کے باعث یہ فیصلہ واپس لیا گیا اور کچھ اب حکومت کی طرف سے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے کہ خصوصی طور پر اس حوالے سے معاملات کو حل کیا جائے کیونکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے یہ فیصلہ واپس لیا گیا تو کورٹ میں بھی کیس دائر کیا گیا تو جلد اس کا مزید فیصلہ کیا جائے گا یا ہو سکتا ہے اس میں کم ریٹ بڑھا کر مزید اس میں ریویجن کر دی جائے لیکن حکومت پنجاب نے یوٹن لیتے ہوئے جو ریویجن کی تھی سپیشل گرانٹس کے حوالے سے وہ اب حکومت پنجاب کی جانب سے بہت شکریہ علی رامے خبر دیں گے آپ کو پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے پبلیشئرز کی تیار کردہ کتابوں کے مساویدیں مسترد کر دی پبلیشئرز نے کتابوں کے مساویدیں دو سال پہلے جمع کر آئے تھے جبکہ مارچ دوہزار اٹھارہ اپریل دوہزار انیس میں بورڈ نے جماعت اول تا فرسٹ ایئر کے مساویدیں لیے تھے ٹیکس بک بورڈ نے پہلی فرسٹ ایئر تک انیس مزامین کے نئے مساویدیں ہیں جو کہ مانگ لیے اردو انگریزی ریاضی جنر نالج سائنس معاشراتی علم کے مساویدیں ہیں جو کہ مانگیں گئے ہیں اسی طرح اسلامیات اخلاقیات کمپیوٹر سائنس ہسٹری جوگرفی مطالعہ پاکستان کے مضامین بھی اس میں شامل گئے گئے ہیں بائیولوجی کیمسٹری فیزیکس آئیٹی ایکنومیکس اور سیوکس کے مضامین بھی شامل ہیں بورڈ نے کلرکرم پولیسی دوہزار انیس کے مطابق مساویدوں کی تیاری کی شرط آئیس کرتی نئی درسی کتب آئندہ نئے مالی سال کے لیے شائع ہوں گی ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے پبلیشرز کو دس مارچ تک کتابوں کی نئے مساوید جمع کرانے کی ہدایات بھی سامنے آئی ہیں اکمل سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اکمل جی بلکل پنجاب کریکلمنٹ ٹیکس بک بورڈ نے دو سال پہلے پبلیشرز سے نئی درسی کتب کی اشاعت کے لیے مساویدیں مانگے تھے اور اب بھی ان مساویدوں کو دو سال بعد مسترد کر دیا گیا ہے اور اب دوبارہ سے ٹیکس بک بورڈ نے پبلیشرز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ نئے سیرے سے مساوید جمع کرائیں اور اس کے لیے کریکلم پالیسی دو ہزار انیس کے مطابق ان مساویدوں کی تیاری کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں مجموعی طور پر پہلی جماعت سے لے کر فرسٹر کی جماعت تک انیس مضامین ہیں جن کے مصفدے دوبارہ سے طلب کیے گئے ہیں اور اس حوالے سے ٹیکس بک بورڈ نے جن مضامین کے مصفدے طلب کیے ہیں اس میں اردو انگریزی ریاضی جنرل نالج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی معشرتی علوم اسلامیات اخلاقیات کمپیوٹر ایڈوکیشن ہسٹری جغرافیہ اور مطالعہ پاکستان کے مضامین شامل ہیں جن کے دوبارہ سے مصفدے طلب کیے گئے ہیں اسی طرح بائیولوجی کیمسٹری فیزکس آئی ٹی اکنومکس اور سوکس کے مضامین بھی ان مصفدوں میں شامل ہیں اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ مارچ دوہزار اٹھارہ اور اپرل دوہزار انیس میں پبلیشنس نے جو مصفدے جمع کرائے تھے وہ مصفدے اب قابل قبول نہیں ہوں گے اور ان مصفدوں کو ٹیکس بک بورڈ نے مسترد کر دیا ہے اور پبلیشنس کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ دس مارچ تک ان انیس مضامین کے مصفدے بورڈ میں جمع کرا سکتے ہیں اور اس کے لیے جو پولیسی اڈاپٹ کی جائے گی کریکلم کی وہ دوہزار انیس کی ہوگی اور جن مصفدوں کو مسترد کیا گیا ہے اس پر ٹیکس بک بورڈ کی جانب سے کوئی وضاعت نہیں بتائی گئی کہ ان مصفدوں کو مسترد کرنے کی اصل وجہ کیا ہے اور ان مصفدوں کی تیاری میں پبلیشنس نے ایک ایک کتاب پر لاکھوں روپے خرچ کیے تھے اور اب وہ سارے پیسے بھی سائے ہوتے ہیں بسیمت روانے کی ہدایات چاری کر دی گئی بہت شکریہ اکمل سمپرو اتحادی جماعتوں کے تحفظات وزیراعلا عثمان بودار اسلامباد جائیں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بودار مسلم کاف کی قیادت سے ملاقات کریں گے کافلی کی تحفظات قدور کرنے کے سلسلے میں ملاقاتیں کی جائیں گی وزیراعلا پنجاب کی ہدایات پر کافلی کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی وزیراعلا پنجاب علاقین اسمبلی کے ساتھ بھی ملاقاتیں کریں گے جبکہ وزیراعلا پنجاب کی اتحادی جماعت کے ساتھ بڑی بیٹھکوی ہوگی اپ ڈیٹ کرتے چلیں گے اتحادی جماعتوں کے تحفظات وزیراعلا عثمان بودار اسلامباد جائیں گے وزیراعلا پنجاب اب اسمان بزدار مسلمی کاف کی قیادت سے ملاقات کریں گے شہر میں جاری ایک سو ستانوے کاروباری شعباجات پر لائسنس فیز آئیت کرنے کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا گیا ہے کاروباری شعبوں کی لائسنس فیز بیس فیصد بڑھانے تھرڈ پارٹی سے سروے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کاروباری شعباجات کو کاروبار کی نویت کے مطابق کیٹرگریز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک سو ستانوے کاروباری شعبوں پر بیس فیصد لائسنس فیز مزید بڑھانے کی تجویز لائسنس فیز بڑھانے کا حتمی فیصلہ کمیشنر کیپٹن ریٹائر سیف انجم ہی کریں گے راودل شاد ہمارے ساتھ موجود ہیں راودل شاد بتائے گا کیا کہنا ہے اس حوالے سے بلکل جی چھوٹے کاروباری جو حضرات ہیں وہ ہو جائیں ہوشیار کیونکہ میٹرپولٹن کارپیشن نے چھوٹے کاروباری شعباجات پر جن کی تدات ایک سو پچپن تھی ان کو بڑھا کر جو ہے وہ ایک سو ستانوے کر دیا یعنی چھتیس نئے جو کاروبار ہیں ان کو لائسنس فیز کے لیے منتقب کر لیا اور اب جو لائسنس فیز ہے وہ ایک سو ستانوے کاروباری شعباجات پر آئید کی جائے گی جس کے لیے تجاویز مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ جو ریونیو ہے وہ اس وقت نو کروڑ نوے لاکھ اکٹھا کیا جا رہا ہے سالانہ لیکن اس کو بڑھا کر بلدیاتی ایک دوزار انیس کے تیت جو ہے وہ اس کی کلوز ایک سو چھپن کے تیت اس کو جو ہے وہ بیس فیصد بڑھانے کی تجویز سامنے آئی ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اب اور نہ صرف یہ بلکہ تمام تر جو شہر کے چھوٹے کاروبار ہیں ان کا سروے اب تھرڈ پارٹی سے کروایا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو نو کروڑ نوے لاکھ سے بڑھا کر بیس کروڑ پر لے جایا جائے کیونکہ فیلال بیس فیصد ہے تاہم جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے ان کی جو لایسنس فیصدی میٹروپرٹن کارپیشن کی وہ بیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے تک کر دی گیا جبکہ اب تمام کاروبار جو ہیں وہ دو کیٹاگریز میں ہوں گے جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں وہ ایک کیٹاگری میں جبکہ مقامی فوڈ چینز کو بھی کیٹاگری میں رکھا گیا ہے لیکن مقامی فوڈ چینز کی جو لایسنس فیصدی ہے اس کو تین ہزار سے بڑھا کر بیس ہزار روپے کر دیا گیا جبکہ ملٹی نیشنل فوڈ چینز کی لایسنس فیصدی کو بیس ہزار سے بڑھا کر پچاس ہزار روپے تک کرنے کی تجویز جو ہے وہ رکھی گئی ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ تو کمیشنر و ایڈمسٹریٹر میٹروپورٹن کار پیشن کریں گے تاہم اسو والے سے ہنگامی اجلاس تل لیا گیا ہے بہت شکریہ راودل ساتھ ابھی آپ کو بتائیں گے ملک بھر میں ٹرینوں کے شیڈیول بری طرح متاثر ہوا ہے ریلوی انتظامیہ کئی ماہ سے متاثرہ شیڈیول کو بحال کرنے میں ناکام کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینے آج بھی گھنٹوں تاخیر کا شکار خیبر میل دو گھنٹے چالیس منٹ تاخیر کا شکار ہے وی لائن ایکسپریس تین گھنٹے دس منٹ لیٹ ہے جبکہ کراچی سے آنے والی تیز کام ایکسپریس دو گھنٹے پینٹالیس منٹ تاخیر کا شکار ہے علامہ اقبال ایکسپریس تین گھنٹے پچاس منٹ لیٹ ہے اسی طرح وی وی آئی پی ٹویں جنا ایکسپریس تین گھنٹے تیس منٹ تاخیر کا شکار ہے پارک بزنس چار گھنٹے تیس منٹ لیٹ ہے جبکہ کراچی ایکسپریس دو گھنٹے تیس منٹ لیٹ ہے اور اس حوالے سے مسافروں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے ملت ایکسپریس دو گھنٹے پینتالیس منٹ شالیمار ایکسپریس ایک گھنٹہ پشمن منٹ لیٹ ہے عوام کا سالہ سال کا احتجاز بھی کام نہ آیا لاہور ناروال سیکشن پر ٹرینز کی کوچیں پوری نہ ہو سکیں لاہور ناروال کے درمیان چلنے والی تمام ٹرینز شارٹ کمیونکیشن کے ساتھ چلتی ہیں فیز احمد فیز سات کی بجائے چار لاسانی ایکسپریس نو کے بجائے پانچ کوچوں کے ساتھ چل رہی ہے کوچوں کی کلت سے ٹکٹس کے باوجود جگہ نہ ملنے پر ٹرین چھوٹ جانا معمول بن گیا ہے لاہور آنے والی ٹرین میں نارنگ سٹیشن پر مسافروں سے بچ سلوکی کی فوٹیج بھی سری فائٹو کو محصول ہوئی ہے مسافر ٹکٹس کے باوجود ٹرین چھوٹنے پر ریلوے افسران اور وزیر ریلوے پر برس پڑے ہیں کسی حوالے سے آپ مدش دے سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سکرینز پر کس طرح سے مسافروں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے اور عوام کا سالہ سال کا یہ احتجاز ہے جو کہ کام نہیں آیا ہے لاہور ناروال سیکشن پر ٹرینز کی کوچی ہیں جو کہ پوری نہیں ہو سکی لاہور ناروال کے درمیان چلنے والی تباہم فینز ہیں جو کہ شورٹ کمپوزیشن کے ساتھ چل رہی ہیں فیس ایمبر فیس سات کی بجائے چار جبکہ لاسانی ایکسپریس نو کے بجائے پانچ کوچوں کے ساتھ چل رہی ہے کوچوں کی کلت سے ٹکٹس کے باوجود جگہ نامنے پر ٹرین چھوٹ جانا مہی معمول بن چکا ہے لاہور آنے والی ٹرین میں نارن سٹیشن پر محافظت سے بدتلوکی بھی کی گئی اور ابھی آپ کو شہر کی صرافہ بازاروں کی صورتحال بتائیں سونا ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونا اناسی ہزار تین سو روپے کا ہو گیا بھائیس کے رات فیتولہ سونا اکاسی ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے کا ہو گیا ہے اپ ڈیٹ کرتے چلیں صرافہ بازار کی صورتحالی ہے کہ سونا ایک سو پچاس روپے مہنگا ہو گیا ہے کانون میں پیچیدگیوں اور ناکستفتیش کا فائدہ ڈاکوں جوروں کو ہونے لگا ہے دو ہزار اٹھارہ کی طرح دو ہزار انیس میں بھی صورتحالی ہے کہ کسی بھی ملزم کو سزا نہیں مل سکی ہے ایک تیرہ ہزار سات سو تیران میں ملزمان ناکستفتیش کانونی پیچیدگیوں سے گرفتاریوں پر سزا نہ پاسکے آپ کو بتائیں انویسٹیگیشن پروسیکیوٹر عدالتی نظام بہتر ہونے سے سزائے مل سکتی ہیں ڈاکٹر انام وحید نے یہ کہا پولیس کی ناکستفتیش مدعی مقدمہ کی عدم پیروی سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تفتیش کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہی ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی جانت سے یہ کہا گیا عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان بتائیے گا آپ کو بتائیں کہ لاہور پولیس جو ہے ملزمان تو گرفتار کرتی ہے لیکن پولیس کی ناکستفتیش اور قانون میں سکم ہونے کی وجہ سے ملزمان جو ہیں وہ عدالتوں سے سزا نہیں پاتے اس میں آپ کو بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار انیس میں ڈکیٹی چوری یا ایسے جو دیگر کرائم اگیسٹ پراپٹی تھے ان کے کسی بھی ملزم کو پولیس کی جانت سے جو کیس ایسا سٹرونگ نہیں پیش کیا گیا جس میں ملزمان سزا پاسکتے ہوں لیکن یہ تمام ملزمان عدالتوں میں چلان ان کے مکمل کر کے جمع کروائے گے لیکن کیونکہ چلان جو وہ ٹھیک نہیں تھے تفتیش ٹھیک نہیں تھی اور قانون میں دیگر جو سکم ہونے کی وجہ سے یہ ملزمان فائدہ اٹھاتے رہے اور ملزمان جو ہیں عدالتوں سے زمانتیں لے کر باہر آئے اور باہر آ کر دوبارہ یہ ان گراؤنے کاروبار میں ملوث رہے اس میں آپ کو یہ بتائیں کہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر اینام وحید نے اس بات کا اطراف کیا کہ ملزمان کو سزائیں جو دینے ہیں اس کے اندر پروسیکیوشن عدالتی نظام اور پولیس کی تفتیش کا قصور ہے جس کی وجہ سے ملزمان جو ہیں وہ عدالتوں سے سزا نہیں پاتے اور کچھ ہی دیم مہینوں کے اندر ملزمان جو گرفتار ہوتے ہیں وہ یا تو عدالتوں سے زمانتیں لے لیتے ہیں یا کیس پارگ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ملزمان دوبارہ ایسے گناونے کاروبار میں ملوث ہو جاتے ہیں اس حوالے سے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری جو ہے وہ ایک عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملزمان کو سزائیں دلوانے کے لیے تفتیش کے نظام کو بہتر بنائنے کی کوشش کی جاری ہے عدالتی نظام ہے اس میں بھی اگر بہتریاں لائی جائیں تو ملزمان کو سزائیں مل سکتی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے دکان مالیں کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا دونوں ملزمان کی عمرے 23 سے 25 سال کے درمیان ہیں ایف آئی آر میں یہ درست کیا گیا ہے جبکہ زخمی مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ملزمان کے خلاف قتل اور دکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ ہے جو کہ درست کیا گیا ہے اگر بری گیٹ کے علاقے میں دکیتی مضامت پر دکاندار کے قتل کا یہ واقعہ ہے جس پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ایف آئی آر درست کی گئی ہے دونوں مالوم داکو دکان میں داخل ہوئے ملزمان نے دکان مالے کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا دونوں ملزمان کی عمرے 23 سے 25 سال کے درمیان ہیں ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا زخمی مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکا ملزمان کے خلاف قتل اور دکیتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر بری گیٹ کے علاقے میں یہ واقعہ پر شاہد رکیتی مضامت پر دکاندار کو قتل کیا گیا واقعہ کا مقدمہ مقدمہ مقدم مبشر کے بھائی کی مدیت میں درش کیا گیا ہے اور ایف آئی آر کا یہ مطل ہے کہ دو نامعلوم داکو دکان میں داخل ہوتے ہیں ملزمان نے دکان مالے کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کیا ہے دونوں ملزمان کی عمرے 23 سے 25 سال کے درمیان ہیں ایف آئی آر میں یہ بھی درش کیا گیا ہے زخم مبشر کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جانبر نہیں ہو سکا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں رکیتی کی یہ مناظر جس کی فٹیج سریف آئی ٹو کو معصول ہوئی آپ کو دکھا رہے ہیں کل یہ واقعہ پیش آیا رکیتی مضامت پر ایک دکاندار کو قتل کیا گیا اس کے بھائی مبشر کی مدیت میں ایف آئی آر درش کر لی گئی ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں سید فخر امام سے جیب فخر بتائیے گا شہر میں خاص طور پر ڈکیتی اور چوری کے جو وارداتیں ہیں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور گزستہ روز بھی اکبری گیٹ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر مبشر نامی جو تاجر ہیں ان کو مضاحمت کرنے پر جو ڈاکوں کے جانب سے جو ہے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کا ابھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ پوسٹمارٹم بھی مکمل کر لیا گیا ہے اس سے قبل بھی اسی روان سال کے روان سال میں ڈکیتی مضاحمت پر قتل کے جو واقعات ہیں وہ ہو چکے ہیں اور جو ڈاکوں ہیں جو ملزمان ہیں وہ شہریوں پر فائر کھولنے پر بھی کسی قسم کی آڑ محسوس نہیں کر رہے اس وقت ہمارے ساتھ ان کے اہل خانہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں اب بتائیں کہ یہ کتنیا کتما واقعہ ہو چکا ہے اس مارکیٹ میں اس دکان پر اور کیا کہنے چاہیں گے اس حوالے سے یہ ہماری حکومت کے متعلق ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے میری بھرپور ہم لوگ مضاحمت کرتے ہیں کیونکہ جتنا بڑا نقصان ہمارا ہو چکا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی لحاظ سے ہماری کوشش ہوتی بھی پیچھے دنوں میں ہماری مارکیٹ کے اندر ہمارے بلوک کے اندر یہ 22 و 21 واقعہ تھا اور ہماری اپنی شاپ کے اوپر یہ چوتھا واقعہ تھا تین دفعہ پہلے بھی اٹیمٹ ہو چکی ہے اور نقصان کافی زیادہ ہوا تھا اس کی ہم نے کمپلین بھی کی تھی اس چچوک پریمنڈی صاحب ان کو بھی اس چیز کے واقعہ دار کروایا تھا ڈی ایس پی صاحب سے بھی ہم نے احتجاج کی کال بھی کی تھی اور جو میرا بھائی شہید ہوا ہے رات کو جو اس نے وہ اس کے پر کافی زیادہ محنت بھی کرتا تھا بڑا ان کو کافی زیادہ سپورٹ بھی کرتا تھا کہ اس چیز کو کورپ کیا جائے ہم لوگ بڑی کوشش کرتے اپنی مدد آپ بلکل ایسے ہی ہم لوگ خود ہی کرتے ہیں اور اس نے تھوڑی سی مضامت کی اور اس کے اوپر انہوں نے کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں انہوں نے ان کے پر اٹیک کر دیا اور اس کا نقصان ہو گیا وزیراللہ پنجاب کو آپ کیا اپیل کریں گے میری تمام حکام بالا سے اپیل ہے کہ نہ صرف تاجروں کے لحاظ سے بلکہ ہم لوگ پاکستانی ہیں ہم لوگ یہاں پر تاجروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہاں پر ٹیکس پیز ہیں اور ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں اس سوسائیٹی کے اندر ہماری کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کی کو سنوائی نہیں ہوتی ان کے اہل خانہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے اس سے پہلے بھی روان سال ڈکیٹی کے موقع جو واقعات ہوئے ہیں ڈکیٹی مضامت پر قتل کے واقعات ہوئے ہیں کچھ روز قبل کورڈ لکپت کے علاقے میں سیکیورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا اس سے پہلے نامہ کورڈ کے علاقے میں علی عباس نامی جو بہت شکریہ سید فخر دوستے جانے بادامی باغ سے آپ کو خبر دیں گے تھانہ ٹی بی سیٹی کے علاقے میں فائرنگ کے واقعات بادامی باغ شوہر نے بی بی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا خاتون کو زخمی حالت میں میوہ ہسپتال منتقل کیا گیا پولس کے مطابق پولس کے مطابق زخمی خاتون ٹی بو سلطان نامی شخص کی پہلی بیوی ہے تھانہ ٹی بی سیٹی کے علاقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہے جو کہ زخمی ہوا ہے اور زخمی خالد کو تشویش ناک حالت میں میوہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا مضروب خالد کی ٹانگ میں گولی لگی ہے پولس کا یہ بتانا ہے جبکہ ٹی بی سیٹی پولس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر لیا اپ ڈیٹ کرتے چلیں بادامی باغ اور تھانہ ٹی بی سیٹی کے علاقے میں فائرنگ کے واقعہ پیش آئے ہیں اور بادامی باغ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں شہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا قانون میں پیشید کی انعاقص تفتیش کا فائدہ ڈاکوں اور چھوڑوں کو ہونے لگا ہے دوہزار اٹھارہ کی طرح دوہزار انیس میں بھی پولس عدالتوں سے ملزمان کو سزا نہ دلوا سکی ڈی ای جی کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں ایسی بات نہیں کہ ہم سزا نہیں دلوا سکے کنوکشن جو ہوتی ہے اس کا کچھ ٹائم لگتا ہے اب ظاہر ہے کیس چلان کیا ہے آپ نے تو وہ کوٹ آف لاو میں چلے گا اس کو ٹائم لگے گا تو اس کا ریزلٹ تو کچھ دیر کے بعد آئے گا یعنی ہمیں آپ کو دوہزار سترہ یا اٹھارہ کے کیس تو بتا سکتا ہوں کہ اس میں کنوکشن کیسے ہوئی لیکن دوہزار انیس کے تو فوری طور پر نہیں بتا سکتا وہ تو آپ کو ریزلٹ کچھ ٹائم کے بعد پتا چلے گا اس لیے یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے اٹھتیس فیصد جب چلاننگ زیادہ ہوئی ہے کہ پرچے زیادہ درج ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتیس فیصد ہم نے چلاننگ بھی زیادہ کرنی ہے اب انویسٹیگیشن ونگ کی ظاہر ہے ایک استعداد ہے اس کے مطابق وہ ایکٹ کرتا ہے اگر آپ غور کریں گے تو ہینیس کرائم میں ہماری چلاننگ بہتر ہے مثلا اکتالیس فیصد ہم نے ہینیس کرائم میں چلاننگ کی ہے جبکہ پچھلے سال یہ تقریباً اٹھتیس فیصد تھی which means کہ we have done well ہینیس کرائم جو سنگین نویت کے کیس ہوتے ہیں وہ ہم نے بہتر کی ہے ہائی کوٹس سے خبر دیں گے آپ کو مریم نواز کا نام ایسی ایس سے نکالنے کا کیس اکیس جنوری تک ملتوی کر دیا گیا عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سماعت تک محلت دی ہے جی بلکل اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ہائی کوٹس مریم نواز کا نام ایسی ایسی ایس سے نکالنے کا یہ کیس ہے اکیس جنوری تک سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سما تک کی محلت دے دی ہے 21 جنوری تک کی محلت دی گئی ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت کو اس حوالے سے جواب جمع کروانے کے لیے آئندہ سما تک کی محلت دی ہے ہائی کورٹ سے خبر دے رہے ہیں آپ کو مریم نواز کا نام اسیت سے نکالنے کی درخواست پر آج سمات ہوئی کیس 21 جنوری تک ملتوی کر دیا گیا جبکہ ساتھ ساتھ عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سما تک محلت دے دی گئی ہے 21 جنوری تک یہ سما تک ملتوی ہوئی اور عدالت نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے آئندہ سما تک محلت دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے اسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے جبکہ سنگے بنیاد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامور رشید شیخ کی جانب سے رکھا گیا ہے سینئر ترین جج جسٹس محمد قاسم خان چیف جسٹس کے ساتھ موجود تھے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسیشن حفیظ رحمان بھی چیف جسٹس کے ہمراہ موجود تھے ملی کشرف ہمارے ساتھ ہیں جی ملی کشرف لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے چیف جسٹس مامون رشید شیخ کے عزاز میں استقبالیہ دیا گیا ہے اور چیف جسٹس مامون رشید شیخ نے لاہور ہائی کورٹ بار کے اسپتال کا سنگے بنیاد بھی رکھا لاہور ہائی کور بار کے صدر حفیظ عرمان چودیس میں دیگر بار ادہ داروں نے اس کا احتمام کیا تھا بار پہنچین پر بار کے صدر جہاں حفیظ عرمان چودیس میں دیگر مقلہ رہنماؤں نے چیف جسو کو گردہ سے پیش کی اسی بات میں ہم بات کریں گے ہائی کور بار کے صدر حفیظ عرمان چودیس چودیس آپ بتائیں کہ آج کا جو استقبالیہ تھا اس حوادے سے کیا کہیں گے اور ہسپیٹر کے حوادے سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہی چیف جسر محمود شید چیخ صاحب نے جو حلف اٹھایا اس کے بعد پہلی دفعہ ان کو ہم نے بار میں ویلکم کیا ہے اور باقی ججز جتنے ہائی کورٹ کے ان کو بھی در چائے پہ انوائٹ کیا تھا اس کے بعد مین جو ہمارا آج ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ ہم نے ہسپیٹل جو ہے اس کی تصریح کا کام کیا ہے اور اس کو آج سنگے بنیاد رکھنے کے لیے چیف جسر صاحب کے ہاتھ سے ان کا ہسپیٹل کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے اور کامیابی سے اس کو حکومت نے کوئی پیسے بھی دیئے یہ حکومت نے ابھی تک ہمیں کوئی پیسے نہیں دیئے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی تکمیل کے لیے اپنے جو این اف ہنڈز جو جائے آپ خود دیئے لیکن حکومت جو وکلا پہ تو بڑا انصار کرتی کہ وکلا کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کیا انہوں نے شروع کیا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جب کوئی اچھا کام شروع کیا جائے تو حکومت بھی اور دیگر ادارے بھی اس میں ہیں ورنب پنجاب یہاں پہ کیا لینے آئے تھے وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ وہ اس کے اندر کوئی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کے اندر جب یہ بیلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو جو بھی اس کے ایکوئیمنٹ ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق وہ دیں گے وعدے تو وعدے ہی ہوتے ہیں اور وعدے تو عمومن سیاستدانوں کے پورے نہیں ہوتے اسی وعدے سے بات کریں کہ سیکٹی لاہور آئی کورٹ بار سے فیار رانجہ سے رانجہ صاحب کیا کہیں گے فانٹر نہیں دیری کون نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نایت کیا ہے کہ ہم لاہور آئی کورٹ بار میں ایک ہسپٹل بنا سکیں الحمدللہ آپ نے ریسورسز سے شروع کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ امید ہے جیج صاحب نے بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمیں ہلپ آؤٹ کریں گے اور اللہ سے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر کے بلڈنگ بن گی ہے لیکن ابھی تک وعدوں پر کام چالے رہا ہے گورنر پنجاب اپنی میسز کے امرہ ہے شادرہ میٹرو سٹیشن پر آپ کو بتائیں سکیننگ مشینیں خراب ہیں سکیننگ مشینیں خراب ہونے سے مسافر خوار ہو کر رہ گئے شادرہ میٹرو سٹیشن پر چار میں سے تین سکیننگ مشینز ہیں جو کہ بند پڑی ہیں مرد و خواتین ایک ہی لائن میں انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں شکایات دور کرنے کے حوالے سے کوئی مشین ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہی ابھی تک املے کی جانب سے شکایات کی گئی ہیں جو کہ مسافر کا کہنا ہے کہ لائنوں میں طویل انتظار کرنا پڑتا ہے انتظامیہ مشینیں ٹھیک کروائے شادرہ میٹرو سٹیشن کے مناظر بھی آپ اپنے سکیننگ پر دیکھ سکتے ہیں سکیننگ مشینیں خراب ہیں مشینیں خراب ہونے سے مسافر خوار ہو کر رہ گئے چار میں سے صرف تین سکیننگ مشینیں بند پڑی ہیں اور ایک سکیننگ مشین کام کر رہی ہے مرد و خواتین ایک ہی لائن میں انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں سینما گھر مالکان مہکمہ ایکسائز سے طاقتور سینما مالکان نے مہکمہ ایکسائز کو انڈیٹنمنٹ ٹیکس نہ دینے کی ٹھان لی ہے سینما مالکان کی ڈی جی ایکسائز کو بیس فیصد کی بجائے پوائنٹ فائیو ٹیکس ادائیگی کی آفر علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی بتائیے گا مہکمہ ایکسائز کی جانب سے یکم جنوری دوہزار بیس سے تمام سینما گھروں سے ٹیکس وصول کیا جانا تھا جس کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی تھی اور باقاعدہ ڈیوٹی روستر بھی جاری کر دیے گئے تھے لیکن حکومت کی جانب سے سیکرٹی ایکسائز کی جانب سے اجازت نہ ملنے کے وجہ سے ابھی تک لہاور سمیت پنجاب بار سے سینما اسے ٹیکس کی وصولی کا عمل شروع نہیں کیا گیا کل ایک وفت جو زوریز لشاری چیئرمن سینما اسوسییشن ہیں ان کی سربراہی میں ڈی جی ایکسائز سے ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں سینما مالکان نے کہا ہے کہ وہ 0.5 پرسنٹ کی ریشو سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس ادا کرنے کو تیار ہیں لیکن محکمہ ایکسائز کی جانب سے کہا ہے کہ قانون کے مطابق فی ٹکٹ 20 پرسنٹ انٹرٹینمنٹ ٹیکس وصول کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ سینما اسوسییشن کی جانب سے یہ بھی مطالبہ رکھا گیا ہے کہ ابھی تک صوبہ بھر میں 133 سینما گھر ہیں اگر ان کی تعداد پانچ سو تک پہنچے گی تو اس کے بعد یہ جو انڈسٹری ہے یہ ڈیویلپ ہو جائے گی اور اس کے بعد اس سے انٹرٹینمنٹ ٹیکس کی وصولی کا عمل شروع کیا جائے چونکہ فیلم انڈسٹری بھی تباہ حالی کا شکار ہے یہاں پر جو اتنے لوگ بھی سینما گھروں کا رخ نہیں کر رہے تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کو مکمل طور پر ٹیکس میں معافی دیں لیکن محکمہ ایکسائز کی جانب سے ابھی تک وہ روائیتی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس وصول کریں گے لیکن اس پر حکومت عملی تیار نہیں کی جا رہی سیکٹی ایکسائز کی جانب سے اپروول نہیں دی جا رہی اور پچھلے تقریبا پندرہ روز سے سینما محلکان سے ابھی تک ٹیکس وصولی کا عمل شروع نہیں پینے کے صاف پانی کی فرہمی کو یقینی بنانے کی حکومتی اقدامات لہور سمیت پانچ شہروں میں مرسائکل وارٹر ٹیسٹنگ لیبورٹریوں کو قائم کیا جائے گا لیبورٹریز راوٹ پنٹی بلدان ڈھیجی خان اور فیصل آباد میں کام کریں گی اسی حوالے سے جانتے ہیں کسافی برد سے جی کسافی برد پلکل جی پنجاب حکومت کے جانب سے شہریوں تک صاف پینے کے پانی کی فرہمی کو یقینی بنانے کے لیے اور پانی کے میار کا جائزہ لینے کے لیے موبائل سکارٹ بنایا جا رہا ہے موبائل وارٹر ٹیسٹنگ لیبورٹری بنائی جا رہی ہے اور ابتدائی محرلے میں پانچ شہروں کے اندر یہ موٹر سائیکل کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے سنتالیس رکنی یہ موٹر سائیکل سکارٹ پانچ شہروں کے اندر کام کرے گا اور ان شہروں کے اندر وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کا جو جائزہ لیا جائے گا وہاں پہ پانی کے میار کو جانشہ جائے گا اور کیا وہاں پر ان وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا یہ موبائل موٹر سائیکل سکارٹ جو ہے یہ جائزہ لے گا اس کی رپورٹ مرتب کرے گا اور اس رپورٹ کے روشنی میں جو ہے وہ پینے کی ساف پانی کی فرامی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا موٹر سائیکل سکارٹ کا قیام اس لئے بھی عمل میں لائے گیا ہے کہ بعض شہروں کے اندر یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہیں وہ گلی محلوں میں لگائے گئے ہیں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی چیک انڈ بیلنس کا جو نظام ہے وہ قائم کیا جا سکے اور ساف پینے کی جو فرامی ہے اسے یقینی بنایا جا سکے اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ بھی آئے گی کذافی بٹ آپ کا شکریہ بہوریوں پر آوارا کتوں کے لگاتار واج جاری ہیں 24 گھنٹوں میں آوارا کتوں کے کارٹنے کے مزید ساٹھ کیسز ہے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں پندرہ روز میں مجموعی طور پر آوارا کتوں کے کارٹنے کے 624 واقعات حکومت اور زلین تظامیہ آوارا کتوں کو طلف کرنے میں بری طرح ناکام ہو گئی زاہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی زاہی چودری زاہی چودری زاہی چودری کے تمام طرح اقدامات کے باوجود شہر میں آوارا کتوں کو طلف کرنے کا عمل جو ہے وہ ابھی تک قیر موثر دکھائی دے رہا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر شہر کے مختلف علاقوں سے کتے کاٹے کے نئے کیسز جو ہیں وہ بدستور رپورٹ ہو رہے ہیں اور مسلسل ان میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ساٹھ واقعات ہیں وہ رنما ہوئے جس میں آوارا کتوں نے شہریوں کو کٹا ان میں بچے بوڑے اور خواتین بھی شامل ہیں جبکہ اب تک گزشتہ پندرہ روز کے دوران اس ماہ میں جو مجموعی تعداد ہے جو کہ ڈاگ بائٹ کیسز کی شہر میں جس کی تصدیق کی گئی ہے وہ چھے سو چوبیس تک پہنچ گئی ہے اور اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ جاری ہے زیرین انتظامیہ بار بار آوارا کتوں کو تلف کرنے کے حوالے سے جو وہ ایک موثر اور گرینڈ اپریشن کرنے کا دعویٰ تو کر رہی ہے لیکن اس کے عملی طور پر کوئی بھی جو سمرات ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے اور ڈاگ بائٹ کے کیسز مزید کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بہن شکریہ صاحب چوتری فیڈرشن آف پاکستان چیمبر آف کامرسل انڈسٹری کے نومنتخب صدر میاں انجم نسان کے عزاز میں گل برگ میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا گورنر پرزاز فیکر پجاب اسمبری ایرانی کاؤنسل جنرل محمد بن نزیری لیگی رہنماؤ حفیظ علانیازی بلال یاسی صدر لاہور چیمبر ارفان اکبال شیخ سمیر دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی فیڈرشن آف پاکستان چیمبر کے نومنتخب صدر میاں انجم نسان کے عزاز میں اشائیہ کا احتمام کیا گیا تقریب میں گورنر پنجاب چودی محمد سرور سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز اللہی ایرانی کاؤنسل جنرل محمد بن نزیری بلال یاسین میاں مشتبہ شجاور رحمان میاں محمد علی سبائی وزیر اندیسٹریز میاں اسلام اکبال صدر لاہور چیمبر اف کامرس اندیسٹری ارفان اکبال شیخ سینئر نائب صدر علی حسام اسکر سینئر وویس چیرمن پیاف ناصر حمید خان چیرمن بزنسمن پینل پنجاب خواجہ شازیب اکرم چیرمن پیاف میاں نومان کبیر وویس چیرمن جاوید اکبال صدیقی خادم حسین باو بشیر باو بشیر کے ساتھ سہیل لاشاری محمد علی میاں تاہیر جاوید ملک سہیل لاشاری ڈائیکٹر نیوز سیڈی فاری ٹو خورم کلیم گروپ ایڈیٹر سیڈی فاری ٹو نوی چودری سینئر صحافی حفیظ اللہ نیازی تجزیہ نگار حسن اسکریز نشان سہیل ملک میاں تارک نسار زفر محمود ارشد بیک شاہد بیک امجد علی جاوہ وسال منو سہیل محمود بٹ مجاہد مقصود بٹ شاہد حسن شیخ الماس حیدر مدسر مسود حارس اتیق سید محمود غزنوی مسود نظامی سہیل سرفراز منج بابر محمود ندیم شہزاد وحید خالد گجر ادنان بٹ آمیر انوار سمیت سینکڑوں معروف کاروباری شخصیات شریک ہوئیں اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودری محمود سرور کا کہنا تھا کہ بزنسمن اور سنتکار کو سہولیات ملنے چاہیے بزنسمن دولت پیدا کرتا ہے ملک کی خوشالی اور پیداواری صلاحیت سنتکار بڑھا سکتا ہے حکومت کو بزنسمن کے مسائل حل کرنے چاہیے پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوینٹی سیریز کے حوالے سے قومی سیلیکشن کمیٹی نے مشاورت کا آغاز کر دیا ہے زرائے کا ایسا بتانا ہے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اماد بٹ فہیم اشرف بطور آل راؤنڈر آزمانے پر گھوڑ کیا جا رہا ہے حافظ شہباز ہمارے ساتھ ہیں جی بتائیے کا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اعلان کیا جانے کے بعد کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز تمام کے تمام ایجز پاکستان میں کھیلے جائیں گے قومی سیلیکشن کمیٹری بھی متحرک ہو گئی اور ہمارے ذرائع کے مطابق سیلیکشن کمیٹری کے راکین کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں جس کے بعد جو ابتدائی سکوارڈ ہے ٹی ٹوینٹی کا اس کے اوپر تشکیل کے ناؤگا کام شروع ہو چکا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق چوبیس سے ستائیس جو جنوری تک جو تین ٹی ٹوینٹی میچز یہاں کھیلے جانے ہیں قضافی سیڈیم لاہور میں اس کے حوالے سے قومی سیلیکشن کمیٹری کے درمیان جو رابطے ہوئے ہیں ان رابطوں کے مطابق جو نوجوان فاس بولر ہیں ہاریس راؤوف اس کے ساتھ ساتھ آل آنڈر اماد بٹ ان کے علاوہ فہیم عشرف کے نام زیر غور ہیں ٹی ٹوینٹی سکوارڈ کے لیے ہمارے ذرائع کے مطابق ہاریس راؤوف اور اماد بٹ مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آئے ہیں قومی ٹوینٹی سکوارڈ میں جگہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ وگٹ کیپنگ شعبے کے حوالے سے محمد رزوان کی جو کارکردگی ہے ٹی ٹوینٹی میں اس کے اوپر بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور اس سلسلے میں سابق کپتان سرفراز احمد اور کامرنم اکمل ان کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق اس بات کا امکان انتہائی کم ہے کہ محمد رزوان کو بھی فوری طور پر ٹیم سے ڈراؤپ کیا جائے تاہم قومی سکوارڈی کے کچھ حرقین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے محمد رزوان کی ٹی ٹوینٹی کرگٹ میں کارکردگی پر ان کا کہنا ہے کہ ون ڈے اور ٹیسٹ کرگٹ کے لیے صرف راز احمد جو ہے محمد رزوان وہ موضوع ہے تاہم ٹی ٹوینٹی کرگٹ میں کامران اکمل یا صرف راز احمد کو موقع دیا جانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر ناموں پر غور کیا جائے تو اس سلسلے میں ہمارے ذرائع کے مطابق اسپنرز میں نومان علی اور ان کے ساتھ ساتھ زفر گوھر اور بلال آصف کے جو نام ہیں وہ زیر غور ہیں اس طرح حارس روحیل جو کہ آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے انہیں ٹی ٹوینٹی سکوارڈ سے ڈراب کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بابر آزم فقر زمان آصف علی ماد وسیم اور دیگر جو کھلاری ہیں محمد آمیر ان کی ٹیم میں شکریہ حافظ عباز علی بہت شکریہ